نبیل احمد ورہاں لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپز کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ میوٹیبل ڈیٹا ٹائپز ہوتی ہیں اور یہ میوٹیبل ڈیٹا ٹائپز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے میوٹیبل کون کون سی ہوتی ہیں لسٹ ڈیٹنری بائی ٹیرے یا ہم نے جو ہے بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے فرز ڈیٹا ٹائپ کی تھی جو کہ نمبر تھی اور اس میں سے ہم نے انٹیجر فلوٹ اور کمپلیکس نمبر ان تین چیزوں کو دیکھا تھا کہ ان تین چیزوں کی ڈیٹا ٹائپ کو ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے میں ریویئن کرا دیتا ہوں کہ انٹیجر میں جو ہے وہ ہم نے ایک ویلیو لی تھی اور اس کے بعد جو ہے پرنٹ کروا دیا تھا اے کے بعد ٹائپ اے ٹیک ہے اور ایسے ہی ہم نے جب اسے پرنٹ کروایا تھا تو پرنٹ کروانے کے بعد یہ دیکھیں ادھر پرنٹ کروانے کے بعد ہمارے پاس شو ہو رہا تھا کہ فائب کلاس انٹ ہے کلاس انٹ ہے پہلیmesi ιڈرہ ٹائپ ہے وہ جو ہے کلاس انٹ ہے اور فلوٹ کی ہم نے کیا تھا تو ہم فلوٹ جو ہے وہ کرتے ہیں پوائنٹس میں کرتے ہیں اور جو ہے اسے جب ہم نے کروایا تھا ٹائپ اے تو یہ دیکھیں ادھر کلاس جو ہے وہ فلوٹ کا بتا رہا تھا صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کمپلیکس کے بارے میں بتایا تھا کمپلیکس کیسے ہم ڈیٹا ٹائپ کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سٹرنگ سٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہوتی اسٹرنگ کیا ہوتی ہے کہ collection اور یہ جو ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے سنگل کوٹیشن سے ڈبل کوٹیشن سے ڈبل کوٹیشن سے ٹیک ہے تو یہ سنگل کوٹیشن ڈبل کوٹیشن اور ڈبل کوٹیشن کیا ہوتا ہے ہم آج ابھی اس در جو ہے وہ دیکھیں گے اور اسے ورک آوٹ بھی کریں گے صحیح ہے تو میں اس چیز کو میں ریموف کر دیتا ہوں اسے میں ریموف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسے میں ریموف کر دیتا ہوں اور اسے بھی میں ریموف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آجا تھرڈ یہ چیز میں نے نہیں بتائی کہ ہم جب بھی سٹرنگ لکھیں گے وہ آرڈر سیکوئنس میں رکھیں ہم لکھیں گے صحیح ہے order sequence میں لکھیں گے جب بھی ہم string لکھیں گے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ single quotation double quotation and triple quotation میں جو ہے لکھا جاتا ہے تو میں ابھی کے لیے ایسے remove کر رہا ہوں صحیح ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب start کرتے ہیں ابھی for example ہم لکھ دیتے ہیں ادھر single quotation کی بات کرتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں s single quotation hello 123 ٹھیک ہے ہم یہ لکھ دیتے ہیں اور ہم اسے print کرواتے ہیں تو ہم اسے جب print save کرواتے ہیں ہمارے پاس کیا show ہوگا hello 123 ہم نے جب single quotation میں لکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی ٹائپ دیکھنا چاہے تو یہ ٹائپ ہمیں کیا بتائے گا کہ جو ہم single quotation میں لکھا ہے time وہ کیا ہے string data type ہے صحیح ہے کیونکہ string data type جو ہے وہ ہم جب بھی string data type پتہ کیسے چلے گا جب بھی ہم جو ہے وہ single quotation double quotation اور triple quotation میں کریں گے ٹھیک ہے put up کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں ادھر سے یہ quotation ہٹا دیتا ہوں single quotation ہٹا دیتا ہوں اور میں run کرواؤں گا تو دیکھیں error دے گا میں اسے save کرواتا ہوں اور save کروانے کے بعد جب run کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں error دے گا کیوں error دے گا کہہ رہا ہے کہ name hello is not different ٹھیک ہے تو یہ error دے گا اگر میں اس میں جیسے for example numeric values دے دیتا ہوں اور numeric values دے کر جو ہے وہ میں اسے print کرواتا ہوں تو یہ مجھے کیا دے گا integer دے گا صحیح ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم نے کوئی quotation use نہیں کی تو string ہم جب بھی find کریں گے تو ہم single quotation ضرور لگائیں گے double b اور triple b ٹھیک ہے triple کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت most important ہے ٹھیک ہے اور mostly یہ use ہوتا ہے صحیح ہے تو پہلے میں single کا تھا hello one two three ٹھیک ہے یہ single تھا اور ایسے ہی جو ہے وہ ہم double quotation بھی use کرتے ہیں اگر میں ادھر double quotation لگا دیتا ہوں double quotation لگا کے save کروا دیتا ہوں تو مجھے اب بھی کیا کرے گا میں اسے run کرواتا ہوں تو اب بھی مجھے class string ہی بتایا گا double quotation اچھا جی اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں triple quotation triple quotation ہوتی گیا for example اگر میں ادھر لکھتا ہوں s ایک دو تین ٹھیک ہے یہ triple quotation ہے صحیح ہے اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں for example hello اور لکھ دیتا ہوں welcome to code with nabili ٹھیک ہے میں نے ایک variable بنایا ٹھیک ہے ایک variable بنایا جس میں میں نے triple quotation لکھا اور triple quotation put کیا اور اس میں لکھا hello welcome to code with nabili صحیح ہے اور اگر میں جب اسے print کرواتا ہوں print s کرواتا ہوں صحیح ہے ہے تو یہ بھی string ہی کیونکہ ہم نے اس کو quotation میں کیا لیکن اس کا بہترین مقصد کیا ہوگا ہم نے جیسے ہی print out کیا ہے جیسے ہی ہم نے جو یہ وہ چیز لکھی ہے وہ ہمیں ویسے ہی ہمیں output دے گا ٹھیک ہے اگر میں اسے print کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ہمیں ویسے ہی output دے گا جتنا ہم نے space دیا ہے اور کیسے لکھا ہے وہ ویسے ہی ہمیں output دے گا for example اگر میں ادھر double quotation کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں error دے گا error دے گا کیوں identification error دے گا ٹھیک ہے ہم کبھی بھی ایسے نہیں لکھ سکتے double quotation میں لیکن ہم جب single quotation کی بات کریں گے تو ہم اس میں لکھ سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر میں اسے لکھ دیتا ہوں for example double quotation میں یہ double quotation میں میں لکھا اور میں نے اسے ایسے لکھ دیا for example تو دیکھیں یہ red line دے رہا ہے red line کیوں دے رہا ہے کیونکہ یہ statement جو وہ true نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ double quotation میں میں ہمیشہ ایک line میں لکھنا ہوگا جب جا گے statement جو ہے وہ true ہوتی ہے صحیح ہے اب میں ایک line میں لکھا تو یہ دیکھیں کیا لکھا رہا ہے hello welcome to w welcome to code with nabir ٹھیک ہے تو اگر میں اسے triple quotation میں لکھتا ہوں تو triple quotation میں میں جیسے بھی لکھوں for example میں لکھ دیتا ہوں hello code with nabir اور میں ادھر triple quotation دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے بھی لکھوں مجھے ویسے ہی return کروائے گا کہیں پر ہی لکھوں تو مجھے دیکھیں ویسے ہی return کروائے گا تو ٹھیک ہے تو یہ تھا سپرنگ کا جو ہے وہ basic جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو next ویڈیو میں ہم mutable data types کو دیکھیں گے پہلی mutable data types list ہے تو ہم next ویڈیو میں list کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے آپ اس کی practice کریں اور کچھ بھی questions اور curries وغیرہ ہوں تو کمنٹ کریں اور جس نے میرا چینل لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو کائنگلی سبسکرائب کریں thank you so much